السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں غلام وین حیدر آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید نو محرم الحرام کا ایسا بہترین پاورفل مجربترین وظیفہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں جو بندہ اس وظیفہ کو کر لے گا انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو سال بھار کی اس کی تمام پریشانیاں مسئیبتیں دور ہو جائیں گی چاہے آپ کی پریشانی اولاد کے سلسلے میں ہیں کاروبار کے سلسلے میں ہیں یا شادی کے سلسلے میں ہیں یا دنیا جہان کی کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے اگر اللہ نے چاہا تو اس وظیفہ کی برکت سے وہ ضرور آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی دوستو یہ سادہ سا وظیفہ ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے اس وظیفہ کو صرف آپ نے نو محرم الحرام کو کرنا ہے سال بھر میں یہ ایک دن اس کا ٹائم آتا ہے نو محرم الحرام کا تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کر کے اس وظیفہ کو سٹارٹ کریں گے اور پورا دن اس وظیفہ کو جس ترتیب سے پڑھیں گے وہ ترتیب آپ نے خاص سنی ہے اور یہ چند اسمائے مبارکہ ہیں جن اسمائے مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے سب سے پہلے دوستو گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبا کر نوٹفکیشن آن کر لیں دوستو یہ وظیفہ نو محرم الحرام کی فجر سے لے کر نو محرم الحرام کی شام تک یعنی سورج غروب ہونے تک آپ نے کرنا ہے اور جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ و خیرات پیش کرنا ہے اس کے بعد اس وظیفہ کو کیجئے گا صبح و فجر کی نماز ادا کر کے آپ نے دوستو تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس وظیفہ کو جس مقصد سے جس نیت سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سار بھل کے لیے وہ آپ کی مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی اگر آپ تمام مصیبتوں کے لیے تمام پریشانیوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس حساب سے اپنی نیت اپنے دماغ میں سیٹ کر لیں دوستو فجر کی نماز ادا کر کے آپ نے اپنی نیت باندھ لینی ہے جس نیت سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالی کا یہ اسم مبارک یہ اللہ تعالی کے چار اسمائی مبارکہ ہے یہ چار اسمائی مبارکہ ہیں ان اسمائی مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو کھلی تعداد میں پڑھنا ہے اس کا کوئی تعداد معین نہیں ہے سو یا دو سو یا پانچ سو ہزار کوئی اس کی تعداد معین نہیں ہے جب بھی آپ کو وقت ملے فری بیٹھے ہوئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے سوتے آپ نے جب بھی فری ہوں جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس کا تقرار کرنا ہے اس کی کسرت کرنی ہے اور اس کی کسرت اس تنداز سے کرنی ہے کہ دورانے وظیفہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی کوشش کیجئے نو محرم الحرام کو روزہ رکھئے اور ساتھ میں اغلا دس دن کا بھی روزہ رکھ لیجئے آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے عمل میں مزید برکت شامل ہو جائے گی اور پھر اس وظیفہ کو کسرت کے ساتھ کریں اور شام کو آخر میں پھر جب وظیفہ ختم کرنے لگیں تو آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے حق میں دعا مانگیں یعنی فجر سے آپ نے شروع کرنا ہے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اس کی کسرت کرتے رہنا پڑھتے رہنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گفتگو کے وقت اس کو منقطع بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے کہ آپ سارا دن خاموشی میں وقت گزاریں زیادہ حصہ خاموشی میں گزاریں صرف بوقت ضرور گفتگو فرمائیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام جملہ مسائل کو حل فرمائے گا اور آپ اس وظیفہ کو بھی لوگوں میں شیر کریں گے کیونکہ آپ کے شیر کرنے سے اگر کسی ایک نے بھی اللہ تعالی کی ان اسمائے مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے قرب حاصل کر لیا تو انشاءاللہ اس کا سواب آپ کو بھی ملے گا اور اس بندے کی بھی پریشانی دور ہو جائے گی مجھے دیجئے اجازت نئی ویڈیو کے ساتھ نئے وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ